لہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی متفقہ زمانت منظور کر لی جسٹس علی باکنڈشفی کے سربراہی میں جسٹس آلیہ نیلم اور جسٹس شہباز رزوی پر مشتمل فل بینچ نے ملی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی زمانت کیس کا فیصلہ سنایا جانگی ترین کے دعوے اور شکوے دو ٹوک کہا کسی حکومتی کمیٹی سے نہیں صرف وزیراعظم سے ملاقات کریں گی کچھ لوگوں نے جلد عمران خان سے ملاقات پی یقین دہانی کروائی ہے بولے جو ایف آئی آرز درج ہوئیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں کیس بھی ایف آئی ایک کا نہیں ترینکہ چالیس عراقین اسیمبلی ساتھ ہونے کا دعوی عدالت پیشی کے بعد ہم خیالوں سے گھر پر ملاقات وزیراعظم سے ملاقات تک صورتحال کو صرف منٹر کرنے پر اتفاق ابھی سیاسی آپشنز شو نہ کریں سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظر سانی کیس کی سماعت کے دوران ججز میں تلق قلامی جسٹس مقبول باکر اور جسٹس اجاد علی شاہ میں سخت جملوں کا تبادلہ جسٹس منی بختر اور جسٹس مقبول باکر میں بھی گرمہ گرمی سماعت وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہوئی کیپٹن سفدر پر شاور ہائی کوٹ آئے زمانت قبل از گرفتاری کیس کا فیصلہ سنایا جانا تھا کہ سفدر خاموشی سے چلے بھی گئے ناب کی دوڑے لگ گئیں گاڑیاں لے کر پیچھے روانہ ہوئے بعد میں لیگ رہنما علی یوسف زہی نے بتایا کہ کیپٹن سفدر کی طبیعت بگڑ گئی تھی اسلام آباد کے امراضیں خلق کے اسپتال گئے ہیں روزہ بھی توڑنا پڑ گیا اور ناروال میں بڑی کاروائی چاول کی مل سے پانچ کروڑ روپے کی گندم برامت بیس ہزار بنیاں تحویل میں لے کر مل سیل کر دی گئی مالک کی گرفتاری کے لیے چھاپیں